کہ کورونا ختم ہو گیا ویکسین آگئی کیسز کم ہو گئے کیا ہوا سر یہ پھر سے کیسے بڑھ رہا ہے تو آپ کے بات صحیح ہے کہ کیسز ایک دم کم ہو گئے تھے لیکن کووڈ گیا نہیں تھا وائرس ہمارے بیچ میں ہی تھا اور کئی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کورونا ختم ہو گیا اب ہمیں ماس لگانے کی ضرورت نہیں ہے فیزیکل ڈسٹنسنگ کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور وائرس ہمارے بات کر رہا تھا اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں کئی جگہ پہ لوگ کٹھے ہونا شروع ہو گے کراؤڈز ہونے لگے جہاں پہ لوگوں نے ماس نہیں لگایا تھا کئی پارٹیز ایسے ہونے لگی تو اگر ایسی ستھی میں کسی ایک بیٹی کو بھی کووڈ ہو تو وہ بہت سارے لوگوں کو ایک دم انفیکشن پھلا سکتا ہے اور ایک دم جو ہے کیسز بڑھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے کئی راجیوں میں دیکھا بھی کہ کیسز ایک دم بڑھ گئے ہیں ایک ہتھیار ہے جو افیکٹیو رہے گا لیکن وہ تب ہی افیکٹیو ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ ویقسنیٹ ہو جائیں گے ابھی ہم اس تیتی پہ نہیں پہنچے ہیں اس لئے جب تک ہمارے ویقسنیشن نمبر جو ہیں زیادہ نہیں ہوتے تب تو کووڈ اپروپریٹ بہیور بہت ضروری ہے اور جو تیسٹنگ، ٹریکنگ، آئیسولیشن کی پہلے ہماری پالسی تھی چھے مینے پہلے وہ ابھی بہت ضروری ہے لیکن کیونکہ کیسز کم ہوئے لوگوں نے سوچا کہ اب سب کچھ ہو گیا اور یہ ہی سو سال پہلے جب سپینش شروع ہوا تھا تو اب بھی یہ ہوا تھا کہ جب پہلے سپائک کم ہوئی تو لوگوں نے بالکل ماس لگانے چھوٹ دیا اب آٹیل کرنے شروع کی کہ اب پینڈیمک ختم ہو گیا اور ایک دم سپائک ہوا اور ایک دم کیسز بڑے اور اس سے آرٹیکس بھی بڑی تھی ڈکٹر گولیریہ کیا یہ سیدھے سیدھے ہماری غلطی ہے کیونکہ سرگار تو اپنا کام کرتی ہے دیکھیں مہراج میں بڑے تو وہاں پر لوگ ڈاؤن لگا دیا مدھے پردیش میں رات کا گرفیو لاغو ہو رہا ہے کیا ہمیں ابھی بھی سابدھان رہنا چاہیے اور کتنا آلرٹ رہنا چاہیے سر ہمیں سابدھان رہنا چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب سمجھے کہ جو ہم کوئیڈ اپروپریٹ بہیویر کی اتنے مہینوں سے بات کر رہے ہیں وہ ابھی بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم اس رہائی سے باہر نہیں آئے ہیں لیکن اب لوگوں کی اٹیٹیوٹ تھوڑا بتل گیا ہے اگر آپ کسی کو کہیں کہ ماس لگائی ہے ماس لگانا ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا اپنی پرسنل حق ہے میں نہیں لگاؤں گا لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماس آپ کے لیے بھی نہیں سارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوویڈ ہو اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور آپ اوروں کو انفیکشن پھلا سکتے ہو اس لئے ماس لگانا ساروں کے لیے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو چین آف ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم روکیں ہم لوگوں کو کراؤڈڈ ایریاز میں نہیں جانا چاہیے کراؤڈز نہیں بنانے چاہیے کیونکہ وہاں پہ ایک دوم وائرس پھیل سکتا اور وہ سپر سپرڈنگ ایونٹ بن سکتے ہیں سر جیسے ہی کرونا بڑھتا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ زیادہ وہ اپنے اپنے حساب سے لوگ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہیں جو دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں ہونا شروع ہو گیا مہاراشٹ کی ریل اور مدبردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے میں کیا یہ زیادہ ذمہ داری ساماجک یعنی کی آپ کی ہماری ہم بھارت کے ناغریکوں کی بنتی ہے سر اور صرف سوشل ڈسٹنسنگ ماسک لگانے کے علاوہ بھی ہم کیا کریں جو کرونا سے بچ سکتے ہیں ہمیں کئی چیزیں کرنی ہے ایک تو جو جو پرائیورٹی لسٹ میں لوگ آتے ہیں ان کو آگے آکے جتنے جلدی ہو اپنے آپ کو ویکسنیٹ کرنا چاہیے اور اس میں سرکار بھی پوری مدد کر رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اگر کوویڈ ہوتا ہے کرونا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رپورٹ کریں اپنے ٹیسٹنگ کرائیں اور جو ہم پہلے کر رہے تھے ٹیسٹنگ ٹریکنگ آئیسولیشن اگر کسی کو کوویڈ ہے تو وہ ایک دم کونٹائٹ کریں ہیلتھ آثوریٹیز کو وہ ٹریک کریں کہ ساتھ میں کس کس لوگوں کے ساتھ میں سمپرک میں آیا ہے وہ اپنے آپ کو کوورنٹائن کریں یا ٹیسٹ کرائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ آگے کس کو بیماری پھیلی ہے اور اس کو کیسے روک سکتے ہیں انہوں میں ہم کنٹینمنٹ زون بنائیں کہ جو ہاں پہ بھی جیادہ کیسے آرہے ہیں وہ آگے نہ پھیلیں اور کووڈ اپروپریٹ بہیویر جو ہے ماس لگانا دو گز کی دوری ہاتھ دھونا وہ اب بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سمیں جب ہمارے پاس ویکسین ہے اور ہمیں کچھ ٹائم کے لیے ہی ویٹ کرنا ہے جب زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی تو ان کی امیونٹی بڑھ جائے گی تو کیسے کم ہو گئے اس سمیں اگر ہم کسی کی کوئی آئی سیو میں پہنچتا ہے یا کسی کی جان جاتی ہے تو بہت دکھت بات ہے کیونکہ جب پورا علاج اور پورا کچھ حد تک پروینچن آگے ہمارے کو دکھ رہا ہے تو بھی ہم لوگوں کی جان کھو رہے ہیں سر کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں یا ریکممنٹ کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں جو ہماری زندگی تھی کچھ دن کے لیے ہم اسی پر لوٹ جائیں بلکل میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم پہلے رہ رہے تھے کہ ہم باہر نہیں جا رہے تھے نون ایسنچل ٹریول نہیں کر رہے تھے اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تب ہی ہم باہر جاتے تھے نہیں تو گھر میں ہی رہتے تھے بزرگ لوگوں کا جہا دھیان رکھتے کہ ان کو ایکسپوزر نہ ہو یہ ساری چیزیں جو ہم 4-6 مہینے پہلے کر رہے تھے